نہیں ہم نے دیکھا ہے جیسیکا لال کیس میں بھی کہ ٹرائل کورٹ نے بری کر دیا ہائی کورٹ نے پھر سزا سنائی جسے برقرار رکھا سپریم کورٹ نے یہاں پر ٹرائل کورٹ سزا سنا دیتا ہے ہائی کورٹ اسے برقرار رکھتا ہے سپریم کورٹ جو یہ کہ بھائی میں سپریم کورٹ جو کہہ رہا ہے کہ بھاوناوں کے آدھار پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے میں اس کی پوری پہروی کرتا ہوں وی کے نوٹ سٹارٹ سٹنگ اپ کینگرو کوٹس کی جن بھاونہ ہے جن آکروش آ گیا سڑک پر تو جی فٹا فٹ انصاف دے دیا جائے میں اس کی پیروکاری قطعی نہیں کر رہا ہوں پر یہاں پر جب نہ نچلی عدالت نہ ہائی کوٹ اس معاملے میں کوئی آناکانی کیے بنا سیدھے سیدھے سزا سنا رہی ہے سپریم کوٹ آنے پر یہ پوائنٹس جو اٹھائے جا رہے ہیں ایک وکیل کے نظریے سے میں آپ کا وشلیشن چاہوں گا سندیب جی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں جی 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 عجوال بھائی سندیب جی مجھے پوری ہمدردی سہانبھتی پیڑیت ماتا پتا کے پرتی ہے اس میں کوئی شنکہ نہیں ہے لیکن کانون کا ابھیسک ہونے کے قارن کچھ بات ضرور کہنا چاہے آپ نے پہلی بات تو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سنسیٹیو سبجیکٹ آپ نے آپ کے چینل پر آج لے کے آئے اور آپ کا اددیش یہی ہے کہ کیا ہمارے سسٹیم میں کچھ کھامیاں ہیں اگر کھامیاں ہیں تو کس پرکار ہم اسے امپرو کرنا چاہتے جہاں تک میرا ماننا ہے کہ سپریم کورٹ نے رو پی کی کوئی بینا یعنی بائجت رہائی نہیں کی کلین ایکوٹل نہیں دیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں یہ کہا ہے کچھ کھامیاں انویسٹیگیشن میں رہی کچھ کھامیاں ٹرائل کورٹ سے بھرکرار گئی جو ہائی کورٹ نے اس پر دھیان نہیں دیا اب کئی چالیس سال سے میں بڑے بڑے مہاراشتہ میں سنگین معاملے چلا رہے ہیں ایسا ہی ایک سوال پائدہ ہوا تھا کہ اجمل کساپ کی ٹرائل میں جب اس کے وکیل نے این موقع پر لاس وٹنس پر اوکی چھوڑ دی اجمل کساپ کے دوسرا وکیل لگانا تھا دوسرا ان کا ہم نے اسیسٹن کو اور کورٹ نے درخواست کی اسیسٹن نے وہ کیج چلائے سپریم کورٹ میں یہ سوال کھڑا کیا گیا تھا اس وقت میں تھا سپریم کورٹ میں گوپال سبرمنیم تھے کہ کیا جہاں دوسرا وکیل جو لگایا کساپ کے لیے کیا اتنا کامپیٹن تھا کیا اس نے رو پی کا ابھیوقت کا بچاؤ کساپ کا ٹھیک طرح سے کیا تب میں نے سپریم کورٹ کے سامنے سبرمنیم کے ساتھ میں ہم نے یہ سپریم کورٹ کو دکھایا کہ اس دوسرے وکیل نے کس پرکار اس کو کراس اگزیمنگ کیا اور اسی وقت سپریم کورٹ سنتوشت ہوئے ہاں یہ وکیل نے کامپیٹن ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری ٹرائل میں کچھ وٹنیسز کی کراس اگزیمنشن نہیں ہوئی میرا سوال یہ ہے یہ ٹرائل کورٹ کا فرش بنتا ہے اور ہائی کورٹ کا فرش بنتا ہے کہ اگر آروپی کے طرف خلاب جو کوئی گوادار پیش کیے جاتے ہیں پروسیکیشن کے طرف کیا ان کو پوری طرح سے اچھے وکیل دیئے گئے یا نہیں لیگل ایڈ پاپر سے اچھے طرح سے وکیل نہیں ہے تو کساب کے لیے وکیل نہیں تھا دیکھئے لیگل ایڈ کساب کے لیے تو ہم نے کامپیٹن ایڈوکیٹس کی کورٹ نے اس کو ابھی نیوک تک کیا کہنے کا مطلب تھی یہ ٹرائل کورٹ کی بھی لیگل ذمہ داری تھی تو یہ ذمہ داری تیہ کیسے ہوگی ذمہ داری تو تیہ نہیں کی گئی نا یہ کہا گیا سندیب جی سندیب جی میں پورا کہتا ہوں پھر آپ کے سوال کھڑے کی گئے مجھے دکھ اس بات کا ہے سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں کیوں بات کہی نہیں کہ ٹرائل کیسے اس کو کیوں نظر رنجز کی ہائی کورٹ نے کیسی نظر رنجز کی کون جسٹس آپ تھے انہوں نے کیا کیا نہیں اس میں دعان کیوں نہیں دیا سوال نمبر ایک دوسرا سوال نمبر دو یہ ہے کہ کیا پروسیگی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی دیکھئے ہمیں سسٹیم چودھرنا ہے ہمیں کسی کو دوشی قرار پانا دوشی بردانا بلوڑ دینا یہ ہمارا فرش نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ ابھی انسل ساں چیپ جسٹیس ساپ نے ٹھیک بلکل کہا انسل ساپ نے کہ سپریم کورٹ کے یہ پاور تھی کہ بھائی جس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی لیتی نہیں یہ تو بیسک پرنسیپل ہے کیا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کس آدھار پر لی گئی نہیں ابھیوک تو اوہ پیڑی تلو لڑکی کے تو کوئی پریچیت نہیں تھے وہ انون تھے پھر یہ کرنا ضروری نہیں تھا اس کے سینئر آفیسر نے کیا دھیان دیا اسے سیریس معاملے پر سپریم کورٹ نے ان کا ایکسپلینیشن سوال کرنے چاہیے تھے ہمیں ان کے خلاف کرنے کا ضرور نہیں لیکن سسٹیم صدارنا چاہیے آگے چل کے کال میں آگے چل کے کال میں ایسا کوئی نہیں کرنا چاہیے میں ہمیشہ یہ جب میں پروسگیشن تو میرا سوال یہ رہتا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اگر کچھ سٹیٹمنٹ نہیں لکھتے ہیں یہاں سی آئی پیس آفیس پولیس آفیسر بھی بیٹھا ہوئے تو میں کورٹ کے سامنے کرتا ہوں کہ میری آگلی اگزائنشن چیپ یہ کوششن انسر فارم میں لی جائے کورٹ مجھے سوال کرتا ہے کیوں بھائی کیوں ہم سوال انسر میں لیا میں پولیس ادھیکاری نے یہ ویٹنیس سے یہ سوال نہیں پوچھے لیکن پبلک پروسگیٹر کی حیثت سے میں پوچھ سکتا ہوں کیونکہ پبلک پروسگیٹر جب کورٹ کو ویٹنیس کو اگزائنن کرتا ہے تو انٹراغیٹ کرتا ہے یہ ضرور نہیں کہ پولیس آفیسر جو سٹیٹمنٹ لائے اس کی لائن پر پبلک پروسگیٹر نے چلنا چاہیے اور اسی لیے جو سعودھان کی بھرتنی چاہیے تھی جو پروسگیشن کے طرف سے بھرت گیری نہیں ٹرائل کورٹ سے بھرت گیری نہیں اور اس کے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اب سوال یہ ہے جو جناک روش شل رہا ہے مجھے بلکل منظور ہے کہ ہم گلتی سدھار کچھ گلتیاں ایسی ہوتی کہ گلتی سدھار نہیں سکتے اگر اس میں ایک خانیات تھی اگر ایک ایک لڑکا جس کا دیماغ صحیح طرح سے نہیں رامن راگو کو آپ کو پہلوم ہے جب بمبئی میں ایک سیریل کلر چالیس پچاس سال پہلے ایک رامن راگو تھا وہ مینٹلی ڈیریل تھا اس کو سجا نہیں دے گی کیونکہ ہمارے یہ کانون دیتا ہے اور اگر ایسی حالت میں اگر ایک ملزیم اگر مینٹلی ڈیریل ہے تو اس وقت ٹرائل کورٹ نے کیا کیا دس سال بعد کیسے بتا لگا یہ مینٹلی ڈیریل ہے امکس کیورے دس سال بعد سپریم کورٹ کو بتا رہے ہیں اس کا سنگیان لیا جا رہا ہے نہیں وہی تو بات ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے سو مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ویڈیو رسپیٹ میں کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے ایسے معاملے پر بہت زیادہ دھان دینا ضرورت ہے صرف جو ہم بتاتے ہیں کہ سہان بھوتی پہ نہیں چلتا ہے لیکن ان ماتا پیتا کو کیا ہوتا ہے پر سرکمسینشل ایویڈنس بھی تو کچھ ہوتے ہیں نا اجوال جی سرکمسینشل ایویڈنس کی بنا پر لائف ریپریزنمنٹ دی گئی ہیں سرکمسینشل میں مانتا ہوں سرکمسینشل ایویڈنس پہ ہم پاسی تک جالے جاتے ہیں اگر سنگل آر اوپی ہے تو چین آب سرکمسینشل کنیک کرنا پڑتا ہے پروسیگیشن کو اس پرکار نہیں کوئی کہی سکتا ہے کہ سرکمسینشل ایویڈنس تو کسی کو سجا دی جائے میں ایک انرسپونسیبل کوٹ آفیسر کہنے اس کے مطابق بتا رہا ہوں کہ جب ان فیکٹ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب کیس سرکمسینشل ایویڈنس پہ رہتے ہیں وہ آئی ویٹنس سے زیادہ مہتو پرنا رہتی ہے بیگوز یومن بینگ میں تیل لائے بٹ سرکمسینسز دو نوٹ سرکمسینسز آر آلویس کانٹیمپری وید اینسیڈن اینسیڈنین کوششن اور اس لیے جب کیس سرکمسینشل پہ چلتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت تگڑی اور مجھے لگتا ہے